بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوسائی محسین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کوکنگ پارلر اچھا آج میں بنانے جا رہی ہوں املی اور علو بخارے کا شربت جو کہ گرمیوں میں بہترین ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بہترین مشروع بنا جاتا ہے اچھا سب سے پہلے میں نے لیا ہے علو بخارہ جو کہ ہے 150 کرام اور میں نے اس کو دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ تھوڑا سا سافٹ ہے اور فریش ہے بہت ڈرائے والا نہیں ہے اور املی بھی دیکھیں زیادہ ڈارک براؤن والی میں نے استعمال نہیں کی اور ڈرائے والی نہیں ہے اب یہ دیکھئے گا میں نے سب سے پہلے جو ہے ایک بال لے کے اس میں املی کو ڈالا ہے املی میری 75 کرام ہے اور علو بخارہ میرا 800 کرام ہے اور میں نے ساتھ میں علو بخارہ ایڈ کیا ہے ان دونوں کو میں میکسیمم اتنا پانی ایڈ کروں گی کہ یہ دونوں ٹیپ ہو جائیں اور پانس سے چھ گھنٹے کے لیے میں نے اس کو ڈپ رکھنا ہے کہ اس کا پلپ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے اور پانی سارا پلپ پانی میں آ جائے اب میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے پانس سے چھ گھنٹے کور رکھوں گی اس کے بعد میں اس کو استعمال کروں گی پانس سے چھ گھنٹے گزر چکے ہیں اب اس کی میں ساری گھٹلیاں اور بیج نکال دوں گی اور ایک ہمارے پاس تھک سا پلپ ہمارے پاس پانی کی فارم میں ہمیں مل جائے گا اب میں ساری گھٹلیاں اس کی ریموف کر دوں گی ون بائی ون اور اب یہ دیکھئے کہ سوفٹ ہو گیا اتنا سوفٹ ہو گیا کہ بڑے آرام سے ساری گھٹلیاں نکل رہی ہیں اب یہ میرے پاس پلپ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا گاڑا سا پلپ بن گیا ہے اب اس پلپ کو میں گرائنڈر میں گرائنڈ کر دوں گی بلینڈ کر دوں گی اچھے سے اتنا اچھا بلینڈ کروں گی کہ یہ ایک سمووث پیسٹ بن جائے گی اس کو گرائنڈ کرنے کے بعد اب ہم یہ دیکھیں آپ ایک تھک پیسٹ بن گیا ہے ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تھک پیسٹ ہی ہے اب میں نے ایک کڑا ہی لی ہے اس کے اندر میں نے کوئی آئیل کوئی پانی کچھ نہیں ایڈ کیا اس کے اندر میں یہ سارا جو لیکوڈ ہے وہ ڈال دوں گی اور اسے پکنے دوں گی میکسیمم پکے گا یہ کلر چینج کرے گا اور اس کے اندر تقریباً دو کپ میں چینی آئیڈ کر رہی ہوں چینی جتنی زیادہ آپ ڈال لیں گے بعد میں شربت بناتے ہوئے اتنے کام چینی کا استعمال کرنا پڑے گا یہ میں نے وان ٹی سپون کارا نمک لیا ہے اور وان ٹی سپون ہی میں نے نارمل ریگولر نمک یوز کیا ہے اب یہ پک رہا ہے پک رہا ہے کافی دیر پکنے کے بعد تھوڑا جب تھک ہو جائے گا تو یہ میں نے لیا ہے لیمن جوز لیمن جوز جو ہے وہ اس کی لائف کو بڑھا دیتا ہے آپ اس کو سیف کر کے رکھ سکتے ہیں کسی بھی بوٹل کسی بھی جار میں آپ ایک سے دو ماہ اس کو فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں یہ میں اس لئے زیادہ بنا رہی ہوں کہ میں بھی اس کو محفوظ کر سکوں اب یہ تھنڈا ہو گیا ہے اور اس کو میں ایک شیشے کی بوٹل میں سیف کر رہی ہوں اور یہ تقریباً اس سے ایک میری بوٹل میکسیمم پوری بن گئی ہے اس کو بنانے کا طریقہ اب جو یہ ہے کہ میں نے آئس کیوبز لیا ہے گلاس میں اور نارمل ریگولر پلین وٹل لیا ہے اور ساتھ میں یہ جو میں نے بنایا ہے مکسچر وہ ڈالا ہے اس کو میں مکس کر دوں گی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے اس میں ہلکا سا نمک اور ایڈ کر سکتے ہیں یہ میرا مشروب تیار ہے گرمیوں کا آپ نے ضرور مجھے فیڈ بیک دینا ہے یہ کیسا بنا ہے تب تک اللہ حافظ